بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 28 دسمبر ہے اور دن ہے منگل کا آج اسلامباد ہی گوڑ میں بہت امپورڈنٹ سماعت تھی اور آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ساتھ جنوری کو فرد جرم عائد کی جائے گی میرشکیل الرمان صاحب پر آمیر غوری صاحب پر انسار عباسی صاحب اور رانا محمد شمیم پر سماعت کا 69 منٹ کی سماعت کا مکمل احوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج سماعت میں سب سے پہلے عمیر شاہ صاحب پاکستان بارکونسل کی جانب سے آئے ان کو اترم اللہ صاحب نے ویلکم کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کیس میں ان پروسیڈیز میں شفافیت کو برقرار رکھیں ہم چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ازادی اظہار رائے متاثر ہو اس لیے آپ کو عدالتی معامل کے طور پر طلب کیا گیا ہے آپ کو بلائے گیا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہی عدالت کا کیس نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے اتصاب کا معاملہ ہے یہ میری اور میری اس عدالت کے تمام جنجز کے اتصاب کا معاملہ ہے تاثر یہ بنایا گیا ہے اور ب اتصاب کی عزت کی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا قومی معاملات میں سب سے زیادہ نقصان اسی وقت ہوتا ہے جب یہ دارہ کمپرومائز ہوتا ہے کمپرومائز ہوتا ہے اترم اللہ صاحب نے کہا کہ اس لیے ہم یہ پروسیڈنگ کر رہے ہیں کہ اگر کبھی بھی اگر یہ کورٹ کمپرومائز تھی یا ہے تو ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ بتایا جائے اور انہوں نے کہا کہ جو اس بیانے ہیلیفی کے بینیفیشلیز ہیں یعنی نام یہ بغیر انہوں نے کہا شریف فیملی جو اس بیانے انہوں نے کہا کہ اگر پھر بھی یہ بیانییں چلے تو پھر کچھ تو ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے کہا کہ باقی کہاں پہ کیا ہو رہے اس سے ہمارے کوئی کنسار نہیں ہے ہم صرف اس عدالت کے حد تک کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت کریں کہ اس عدالت کے ججز کمپرومائز تھے اتناللہ صاحب نے پھر کہا کہ ہاں وہ سیلڈ انویلپ لائے جائے جس میں جائے وہ بیان حلفی ہے تو اس کے بعد لطیف عفردی صاحب کو کہا گیا کہ لطیف عفردی صاحب یہ بیان حلفی آپ لیں تو لطیف عفردی صاحب نے مکمل انکار کیا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اس کو لیں گے آپ اس کو کھلوالیں ہم نہیں اس کو کھولیں گے پھر اتناللہ صاحب نے کہا کہ مجھے یہ سیل بند ملا ہے پھر ہم نے اس کو مزید سیل کر لیا ہے اور ہمیں یہی تھا کہ یہ آپ کے ہی ہوگا کیونکہ بتایا گیا تھا کہ ڈی ایچ ایل کے ذریعے بھیجا گیا ہے تو یہ کیونکہ ایک ہی ہمیں لفافہ آیا تھا تو اس لئے ہم نے اس کو مزید سیل کر کے اٹھاک لیا تاکہ آپ کے سامنے کھولیں اور کسی اور کا کوئی لیٹر نہ ہو اس لئے ہم نے اس کو سیل کر کے اٹھاک لیا تو پھر لطیفہ بریدی صاحب نے لائٹر نوٹ پہکا کہ مجھے یقین ہے کہ کسی طرف سے لیٹر نہیں ہوگا دوبارہ لطیفہ بریدی صاحب نے کہا کہ جی میں نہیں کھولوگا ہم نے آپ کو بھیجا یہ بند ہے اس کے بعد اٹھاک لیا پاکستان خالد عید خان صاحب نے اپورٹن نکتہ سامنے لائے انہوں نے کہا کہ سات دسمبر کو جو آرڈر تھا عدالت کا اس کے پیرا فائیب میں ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ عدالت کے سامنے یہ بیانی الفی لائیں انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے ان کے علاوہ یہ بیانی الفی کوئی نہیں کھول سکتا ان کو ابھی تو یہ بھی بتانا ہوگا کہ یہ کہاں پر ایگزیکیوٹ کیا گیا وہ بھی ایک ایشو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ نوٹری پبلک کے پاس گئے تھے وہاں کون کون بیٹھا تھا ان کو یہ بھی بتانا ہے ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ انہوں نے کس کو یہ بیانی الفی لیک کیا انہوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ تو کہتے تھا کہ سیل بند کر کے لوکر میں رکھا نوازے کے پاس تو پھر کس کے پاس یہ گیا اور کیسے جو ہے وہ اخبار تک مہنچا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا دالت کے جانب سے کہ میں ان کی مدد کروں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے مدد کروں انہیں ہم نے وہ آپشن دیا تھا لیکن انہوں نے وہ آپشن اویل نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے پوری محفل میں بیانی الفی تریکزیکیوٹ کر دیا لیکن اب یہ کھولنے سے انکاری ہیں اس کے بعد اتر ملہ صاحب نے کہا کہ چلیں نہ یہ کھولیں نہ آپ کھولیں ہم ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نیازی صاحب وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کھولنے اٹر ملہ نے کہا کہ نہیں یہی کھولیں گے تاکہ ان کے فنگر پرنٹس آ جائیں ورنہ تو نہ جانے کس کس کے فنگر پرنٹس ہوں گے یہ بڑا زوم آنی جملہ تھا ان کا اٹر ملہ پاکستان کا کہ شاید وہاں سے شریف فیملی کے پاس یہی لگ رہا ہے کہ ان کے پاس آ تو وہاں سے آیا ہے تو ان کے بھی فنگر پرنٹس اس کے اوپر ہوں گے لطیف آفریدی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا اٹر ملہ اگر پاسپیوٹر ہیں تو ان کی پوزیشن کچھ اور ہوگی اور اگر ہم صرف معاملت کر رہے ہیں تو پھر ان کی پوزیشن کچھ اور ہوگی میری درخواست یہ ہے کہ ان کو مائنفل ہونا چاہیے اپنی پوزیشن کے مطالق اٹر ملہ پاکستان نے کہا کہ کوئی مجھے یہ نہ بتایا کہ میرا کیا کام ہے میں بہتر جانتا ہوں کہ میرا کیا کام ہے اتر ملہ صاحب نے کہا انہوں نے کہا ابھی تک اٹر ملہ پاکستان نے کوئی غلط بات نہیں کی عدالت کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کے موقع لفافہ کھولنے میں کیوں ہچکچارڈ کا شکار ہیں یعنی رانہ شمیم کیوں جو ہے وہ ہچکچارڈ کا شکار ہیں کہ انہوں نے یہ بیانی الفی نہیں کھولنا اس کے بعد اتر ملہ صاحب نے کہا کہ اٹر ملہ پاکستان ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے رانہ شمیم کو کہا تھا کہ وہ بیانی الفی خود پیش کریں عدالت نے یہ نہیں کہا تھا کہ سیل بند لفافہ میں چیف جسٹس کو بھیجنے مجھے ایک سیل بند لفافہ ملا تو اس میں کیوں کہ پر لکھا ہوا تھا کہ صرف چیف جسٹس ہی کھولیں تو میں نے کہا کیوں کہ یہ اوپن گورٹ میں معاملہ چال رہا ہے تو ہو سکتا ہے کسی اور نے کوئی غلط چیز بھیج دیو تو میں نے کہا کہ چلیں یہ آپ کے سامنے ہی کھولیں گے اس کے بعد رتیفہ عوریزی صاحب نے کہا کہ اٹانیل نے مجھے خط لکھا تھا کہ ہائی کمیشن کے ذریعے وہ لیٹر یہ منگوانے میں مدد کریں گے اب ایک منیسٹر نے کہا ہے کہ جی یہ جہاں پہ نوٹرائز ہوا وہاں فلان فلان موجود تھے فلان کے دفتر میں عطر ملے صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں کہ کیا ہچکچاہٹ ہے آپ کے موقع کو اس کو کھولنے میں اس دوران اٹانیل ان کو رانشمیم صاحب کو روسنا پر بلائے گیا اور ان کو کہا گیا جی آپ کھولیں لطیف عفریدی صاحب پورا ریزسٹ کرتے رہے نو بار کوشش کی آج کی سماعت میں لطیف عفریدی صاحب نے کہ یہ بیان حلفی رانشمیم صاحب سے نہ کھلوائے جائے لیکن رانشمیم صاحب جو ہے ان کو کھولنا پڑا ان کو کھولا تو نہیں انہوں نے ان کو دیا گیا تو جس طرح وہ بکرے پہ ہاتھ پھیر کے اور پھر کہتے ہیں جی آپ زبا کر دیں قرمانی کے جو بکرہ ہوتا ہے اسی طرح سے انہوں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا بند لفافے کو اور تھوڑا سے اس کو کھولنے کی کوشش کی اور کٹر کے ساتھ لیکن پھر انہوں نے عدالتی حملے کو دے دیا کہ مجھے کٹر نے لگ جائے آپ کھول دیں یعنی انہوں نے جس طرح بکرے کو پر ہاتھ پھیر کے اور بکرہ زباگ لی آگے کسی کے رکھ دیا جاتا ہے کہ جی آپ اب اس کو زباگ کریں جس کا تھا اس نے ہاتھ پھیر دیا انہوں نے بھی اور انہوں نے لائٹ روڈ کہہ رہا ہوں میں نے ہلپی کے جو بند لفافہ تھا اس کے پر ہاتھ پھیر کے اور انہوں نے دے دیا عدالتی حملے نے اس کے بعد وہ کھولا اچھا اب یہاں پہ آگئی وہ اصل چیز کہ یہاں پہ بھی کلیپی فونٹ کی طرح کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے ڈی ایچل کا ایک تو سیل تھی جو عدالت نے لگائی نا ایک لفافے میں اس لفافے کے اندر ڈی ایچل کا لفافہ تھا ڈی ایچل کے لفافے کے اندر ایک لفافہ تابائیڈ کلے لگا اس کے اوپر بھی ڈی ایچل کا لوگو لگا ہوا تھا یہاں پہ آ جائیں اصل کہانی اچھا اٹینیل پاکستان نے کہا کہ خالد جوید خان صاحب نے انہوں نے کہا کہ وہ بند انمیلپ کہاں پہ ہے جو آپ نے کہا تھا کہ میں نے انہوں نے ان کے ریٹن ریپلائی میں سے پڑھا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے نوٹرائز کرایا بین الفی نوٹرائز کرا کے بند لفافے میں اپنے نواز سے کے پاس رکھوا دیا تو وہ لفافہ کہاں پر ہے جس میں انہوں نے بند کیا تھا وہ یہ کہتے تھے جو رانش میم صاحب کہ یہ وہی وائٹ انمیلپ ہے جس میں میں نے بند کیا تھا میں نے خود نشان لگائے تھے میں نے اس کو بند کیا تھا اٹینیل نے کہا نہیں اس کے اوپر تو ڈی ایچل کا لوگو لگا ہوا ہے اس کے اوپر تو سٹکر لگا ہوا ہے ڈی ایچل کا تو اب یہ اٹینیل پاکستان نے یہ بھی کہا عدالت کو کہ یہ پوائنٹ نوٹ کیا جائے ہمیں اس کی کوپیاں دی جائیں اس لفافے کی تاکہ ہم ڈی ایچل سے پتہ کر سکیں اور اس بات کی تقیقات کر سکیں کہ کیا ڈی ایچل جو ہے وہ اپنا لوگو اس طرح دیتا ہے کوئی اور لگا سکے تو اس جیسے کلیبری فورڈ میں سامنے آیا تھا کہ جو فورڈ استعمال کیا وہ اس وقت مارگیٹ میں موجود ہی نہیں تھا جس وقت وہ ڈاکومنٹ تھا یعنی وہ بعد میں تیار کیا جب وہ مارگیٹ میں موجود تھا اسی طرح سے انہوں نے پہلے کہا کہ انہوں نے بیانے الفی دے کر نوٹرائز کرا کے بند لفافے میں سی لفافے میں لوکر میں رکھوا دیا لیکن اب عدالت میں جو ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے اس میں بیانے الفی جس لفافے کے اندر تھا اس کو پر اٹینیل پاکستان نے یہ سوال اٹھائیں گے یہ تو ڈی ایچل کا لفافہ ہے یہ تو ان کا انویلپ ہے وائٹ ہی صحیح لیکن یہ وہ انویلپ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بند کر کے نوازل کے باز رکھا تھا اس بات پر اٹینیل پاکستان نے بہت زیادہ بات کی اور کیوں کی اس پر آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو لیکن یہ بہت امورنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ جو تحریری جوار میں کہتے رہے کہ انویلپ میں بند کر کے انویلپ رکھایا تھا لیکن انویلپ اٹاریل صاحب کا سوال یہ تھا اور دلائل یہ تھے اور نکتہ یہ تھا کہ یہ وہ انویلپ نہیں ہے جس کا یہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کیوں آگے اٹاریل جنلل نے خود ہی اس کا جواب دیا اس موقع پر رانہ شمیم نے اٹاریلل پاکستان پر انہوں نے بھی اعتراض کیا پہلے لطیف عوریدی نے کیا پھر رانہ شمیم نے کہا کہ یہ پارٹی کیوں بن رہے ہیں اٹاریلل پاکستان اٹاریلل صاحب نے کہا ان کو کہ یہ عدالت کی معاملت کر رہے ہیں یہ پارٹی نہیں ہے لطیف عوریدی صاحب نے کہا کہ جب ہم نے ڈی ایچل کو دیا تو انہوں نے اپنے طور پر اس کو بند کیا اٹاریل جنلل پاکستان نے کہا کہ یہ تو یہ نوازے کا نہیں ہے یہ انویلپ یہ ڈی ایچل کا لفافہ ہے یہ بہت اہم ہے اب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ اوپن ڈاکومنٹ تھا یہ سیل نہیں تھا یہ اوپن تھا وہاں پر یہ سیلٹ نہیں تھا جو یہ کہتا رہے ہیں کہ سیلٹ پڑا ہوا ہے اٹاریلل پاکستان نے کہا کہ یہ بہت کلوشل ہے ڈی ایچل سے ہم تصدیق کریں گے پھر اس دوران انہوں نے کہا کہ جی ذرا یہ مجھے بیان ہلفی تو دکھائیں میں دیکھوں کہ یہ بھی کلیپی فونٹ والا معاملہ تو نہیں ہے پھر اٹاریلل پاکستان نے یہ کہا کہ ہمیں اس کی آپ جو ہے وہ کاپی دے دیں تاکہ ہمیں ان چیزوں کی کاپی دے دیں تاکہ ہم جو ہے وہ اس کی تصدیق جو ہے وہ کروا سکے لطیفہ وریدی صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں بات بنائی جا رہی ہے بات کا بتنگر بتایا ہے بنائی جا رہا ہے انہوں نے ایک پشتوں کی مثال سنائی کہ یہ خامخہ میں یہ سارے کچھ کر رہے ہیں تو اتر ملہ صاحب نے کہا کہ یہ بہت سنجیدہ شو ہے اس کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں لیکن اس دوران ریجسٹار کو حکم دیا گیا کہ وہ دوبارہ اس کو سیل کر کے بین ہلفی کو اور محفوظ کر دیں اٹینیل پاکستان نے کہا کہ کیا کوئی شخص ڈی ایچل کا لوگو استعمال کر سکتا ہے اس دوران امجد شاہ صاحب جو پاکستان بار کونسل کی طرف سے آئے تھے اس پہ میں الگ بھی ایک ویڈیو کروں گا کہ کون کون سے لوگ ہیں جو عدالتی معامل کے طور پر رہے ہیں لیکن شریف خاندان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سے ایک امجد شاہ صاحب بھی ہیں امجد شاہ بھاگ کے آگئے روسٹم پر انہوں نے بھی اٹینیل پر اتراز شروع کر دیا پہلے رانہ شمیم کے وکیل علیہ دیو عوریدی نے اتراز کیا پھر رانہ شمیم نے کیا اب یہ کردار آگئے ہیں جناب امجد شاہ صاحب جو سو کالٹ عدالتی معامل ہے جو بلایا تو ان کو نیکنیتی کے ساتھ چف جسس اسلام آلی کوٹ نے نیکنیتی کے ساتھ بلایا ہے لیکن وہ آگے سرویسز انہی کو مبینہ طور پر دے رہے جن کی انویسٹمنٹ ہے ان وکلہ تنظیموں کے اوپر اس کے بعد اٹینیل پاکستان نے کہا کہ اس میں ایک کمپلیکیشن ہے کہ نہیں نہیں سوری اتر منلہ صاحب نے کہا کہ اس میں ایک کمپلیکیشن ہے سارا بوجھ انسارہ باسیسہ پر ڈالا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو سیل کیا ہے اور میں نے تو لوکر میں رکھ دیا ہے محفوظ اور یہ کہتے رہے ہیں کہ لوگ اگر ہو سکتا تھا تو وہ صرف نوٹری کر سکتا تھا اور نوٹری کے حوالے سے تو یوکر میں سکھ ریگولیشنز ہیں تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ گو کے یوکر میں عدالتیں مخصوص حالات میں صافی سے سورس بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن ہم ان سے سورس نہیں پوچھیں گے پھر عمجر شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں نا میں شمیم انکار نہیں کر رہے اتر منلہ صاحب نے کہا کہ ان کی کریڈبلی کا بھی معاملہ ہے کہ تین سال بعد ہی انہوں نے کیوں یہ بات کہی اور جس زیادہ کے یہ نام لے رہے ہیں نہ تو وہ بینچ کا حصہ تھے اور نہ ہی وہ جج جو ہیں وہ پاکستان میں تھے اب آگے آئے ہیں آپ اس سے اگلا پیج سوری میں پیج 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 نیکسٹ پیج کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ کے اپنے جو پیجز ہیں وہ ہی اس طرح سے سیکوینس میں نہیں رہتے اچھا اس توران یہ ہم یہاں پر تھے نا ہاں کہ جس جج کا یہ نام لے رہے ہیں وہ جج جو ہیں وہ تو یہ بات اور یہ آمیر فاروق صاحب کی کیونکہ آمیر فاروق صاحب ان کے الزام ہیں اور آمیر فاروق صاحب نہ صرف یہ کہ پاکستان میں نہیں تھے بلکہ آمیر فاروق صاحب بینچ کیس ہا نہیں تھے اور نہ صرف یہ کہ وہ بینچ کیس ہا نہیں تھے بلکہ آمیر فاروق صاحب جو ہیں وہ سینئر ترین جج نہیں تھے ان کا بینچز بنانے میں کوئی کردار نہیں تھا تو یہ سارے معاملات عدالت کے سامنے آئے اس کے لئے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جن کے لیے ہی بین الفی دیا گیا دو ہفتے بعد میری سرپرائی میں بینچ نے ان کو ریلیف دیا اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا بینچ بھی دوہوں میں تھا یعنی مریم اور نوازشو کو میں نے زمانت دی تو کیا میرا بینچ بھی دوہوں میں تھا تو اس کے بعد عمجی شاہ صاحب نے کہا کہ ایک بین الفی آگیا ہے اب جس کے اس میں نام آئے وہ کاؤنٹر ایفی ڈیویٹ دے دیں یعنی ان کا اشارہ تھا کہ آمیر فاروق صاحب اور جو ساکرم نصار صاحب میں وہ کاؤنٹر ایفی ڈیویٹ دیں اس پر اتر ملہ صاحب کی بہت ایمپورٹنٹ ڈیمارکس آئے انہیں نے کہا کہ اگر پاکستان بار کونسل یہ کہہ رہی ہے کہ بین الفی میں جو کہا گیا وہ سچ ہے تو پھر پاکستان بار کونسل اس آئی کورٹ کے ہر جج کو مشکوک سمجھتی ہے بہت سنجیدہ نتائج ہوں گے اس کے کہ جن کی اپیلیں زیر التباہ پر ان کے لیے بھی نتائج ہوں گے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عدالت فیصلہ نہیں کر سکے گی پھر ان کی اپیلیں کسی اور ہائی کورٹ کو بھیجنی پڑیں گی یعنی اگر پاکستان بار کونسل جو وکلا کی سب سے بڑا فورم ہیں وہ بھی آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جانہ شمی میں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو آپ مان رہے ہیں کہ یہ عدالت جو ہے پھر تو یہ فیصلہ آپ نواز شریف اور یعنی مریم نواز کے اپیلوں کا فیصلہ پر کوئی اور ہائی کورٹ کرے گی یہ ہائی کورٹ نہیں کرے گی اور پاکستان نے کہا کہ یہ تو ان کی کوشش ہے لیکن ان کی یہ کوشش جو ہے وہ کمیاب نہیں ہوگی اتر منلہ صاحب نے کہا کہ اس وقت تو اپیلیں فائل ہی نہیں ہوئی تھی ایک اور بینکس جو ہے وہ انہیس تاری کو نوٹیفائی ہوا اگر بار کونسل کو کسی جائد پر شک ہے تو بتائیں پوری جوڈیشل ہسٹری میں میں نے یہ دوسرا کیس ہے جو انیشیئٹ کیا ہے کھنٹیپٹ آف کورٹ کا امدیش شاہ صاحب نے کہا کہ اگر ہمیں کسی جج پر تحفظات ہوں گے تو ہم سپریم یوٹیشل کونسل جائیں گے آہ اتر منلہ صاحب نے کہا کہ اس بین الفی کا ساکر ملسار سے کوئی تعلق نہیں ہے آہ ان کے ساتھ جو کرنے کریں لیکن اس عدالت کے ہاتھ جج کو مشکوک بنایا گیا اس لئے ہم نے یہ پورسیڈنگ سٹارٹ کی اٹرین جائے پاکستان نے کہا عطر ملے سب نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ ایک بیانیہ بنایا گیا جس کو سب سچ مان رہے ہیں لیکن انہی کو دوست عباد علیہ ملا پھر وہ بہن بیانیہ کہاں ہیں عام آدمی بھی تو سوچتا ہوگا یعنی یہ جو بیانیہ بنایا گیا ہے کہ دباؤ تھا کہ نوازشب مریم کو زمانت نہیں دے نہیں تو ان کو پھر میں نے ہی زمانت دی اس کے بعد اٹرائیل پاکستان نے کہا کہ میں ایک پوائنٹ واضح کرنا چاہتا ہوں تو ہی نہ میں اس ڈاکومنٹ کی سرکلیشن بہت اہم ہوتی ہے اس لیے میں نے بہت زیادہ بات کی کہ یہ چیز نوٹ کی جائے کہ یہ بند لفاوہ وہ والا نہیں تھا جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا اور یہ ڈی ایچ ایل کا تھا پھر اس کے بعد دلائل شروع ہے جی بتائیں کیوں نہ فرد جو مائد کی جائے لطیف آفریدی صاحب نے کہا کہ کنٹینٹ کو رانشمیم ایکسیپٹ کرتے ہیں اون کرتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بین الفی سرکلیٹ نہیں کیا پبلک نہیں کیا یہ ایک پرائیویٹ ڈاکومنٹ تھا بیوی کی خاطر انہوں نے لکھا وہ اپنی زندگی میں اس کو پبلک نہیں کرنا چاہتے تھے نہ انہوں نے اس کی تشیر کی اطرمیلہ صاحب نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرائیویسی بریش ہوئی ہے کہ ان کے پرسنل ڈاکومنٹ وہ چھاپ دیا گیا لطیف آفریدی صاحب نے کہا کہ انسار عباسی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کس نے دیا لیکن یہ پرائیویٹ تھا نہیں انہوں نے کہا جب لطیف آفریدی صاحب نے کہا کہ جب انسار عباسی نے کال کی رانہ شمیم کو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کس نے دیا ہے یہ تو میرا پرائیویٹ ڈاکومنٹ ہے تو آگے سے انسار عباسی صاحب نے کہا کہ جی میں سورس نہیں بتا سکتا اس کے بعد دہتر مللہ صاحب نے کہا کہ انسار عباسی یا نوٹری کے خلاف کیا انہوں نے کوئی کروائی کی ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا پرائیویٹ ڈاکومنٹ تھا پریویلی ڈاکومنٹ تھا پرسنل ڈاکومنٹ تھا اس کو پہلے جو نوٹری تھا اس نے لیک کیا غلط کیا پھر انسار عباسی نے اس کو چھاپا غلط کیا کیا انہوں نے یوکے میں نوٹری کے خلاف یا پاکستان میں انسار عباسی کے خلاف کو پرسیڈنگ سٹارٹ کی ہے کیونکہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے کیونکہ اس بین الفی کے تمام جلیز کے لیے نتائج تھے لطیف آفریدی صاحب نے کہا کہ اس طرح کے گھنٹیمٹ کے کیسز آتے ہیں عدالت میں عدالت کے سامنے اور اس سے پہلے فردوس علیہ قوان کا کیس آیا ایک سپری گورٹ میں عمران خان کا کیس آیا اور وہاں پہ بھی عدالتوں نے درگزر کیا اور آپ اس پہ درگزر ہی کریں اس معاملے کو آگے جو ہے وہ نہ بڑھائے جائے یہ کہا انہوں نے لطیف آفریدی صاحب نے اس کے بعد جناب آج نے انہوں نے کہا کہ ابھی تک انہوں نے نہیں سوچا کہ انہوں نے پرسیڈنگ کوئی سٹارٹ کرنی یا نہیں کرنی نوٹری کے خلاف یا انسار آباسی کے خلاف پھر انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ وہ ایک تحقیقاتی صافی ہیں لطیف آفریدی صاحب نے کہا انسار آباسی صاحب کے بارے میں حضرت ملہ صاحب نے کہا لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کی پرائیویسی بریش کی ہے انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کیونکہ میں ان کا وکیل نہیں ہوں رانہ شمیم کہا کہ انہوں نے کوئی کاربائی کرنی یا نہیں کرنی اس لئے میں ان کو کوئی مشورہ ابھی تک میں نے نہیں دیا کہ وہ کچھ کریں یا نہیں کریں تو اس لئے یہ چیز ریلیونٹ نہیں ہے اتر ملہ صاحب نے کہا یہ اس کیس میں ریلیونٹ ہے پھر انہوں نے کہا کہ لطیف آفریدی صاحب ادھر بھی وقالت کرنے ہیں نا انسار آباسی صاحب کو بھی بچانے شریف خاندان کو بھی بچانے رانہ شمیم کو بھی بچانے جنگ جیوں کو بھی بچانے کہتا ہے صافی کو بھی کچھ پریولیجز حاصل ہوتی ہیں تو عطم اللہ صاحب نے کہا کیا پرائیویٹ ڈاکومنٹ شاہر کرنے کا بھی پریولیج ہے صافی کو کہ اس کو آزادی ہے کہ وہ اس کا استرقاق ہے حق ہے کہ وہ کسی کا پریویٹ ڈاکومنٹ بھی چھاپ دے آہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صافی بتائے گا اس کے بعد انہوں نے کہا یہ غریب یہ رانہ شمین صاحب ساتھ کر رہے تھے کہ یہ غریب سارا دن جو ہے ٹینشن میں الزام لگایا گیا ہے انصاف کی فرامی گراہ میں رکاوٹ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے تو لطیف عبریدی صاحب نے کہا کہ ابھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ انصاف گراہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے ابھی یہ آپ مبینہ کہیں تو انہوں نے کہا انہوں نے نام لکھا ہوئے تو کیا آپ مبینہ کہیں انہوں نے نام لکھا ہوئے اس جاج کا جو کہ پاکستان بھی نہیں تھے اترم اللہ صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اس کا بینفیشری کون ہے اس بین الفی کا لطیف آفریزی صاحب نے کہا کہ پتے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے دیو بھی معلوم نہیں کہ کیوں یہ بین الفی دیا گیا ہے آپ اندازہ لگائیں جانے نہ جانے گولی نہ جانے باہت کو سارا جانے پوری دنیا کو پتا ہے پاکستانیوں کو پتا ہے ہر پاکستانی کو کہ اس کا بینفیشری شرفان دانے لطیف آفریزی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ اس بین الفی کا بینفیشری کون ہے اس کے بعد انہوں نے دو کیسز کا حوالہ دیا اترماللہ صاحب نے کہا کہ کال کو اگر کلبوشن جو ہے کلبوشن کا کیس یہاں چل رہا ہے کال کو اگر کلبوشن بین الفی دے دیتا ہے کہ اس اسلامبادی کوٹ کمپرومائزد ہے تو کیا اس کا کیس نہیں چلے گا کیا اس کا کیس رک جائے گا کیا اس کا بین الفی قبول کر لیے جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ عدالت آزادی اور غیر جانبداری کے لیے کششہ ہیں اور یہ کسی ایک کی ذات کا معاملہ نہیں ہے آپ یا تو اسٹیبلش کر دینا کہ یہ عدالت کمپرومائزد ہے اس کے بعد انصار عباسی صاحب ہیں انہوں نے کہا لطیفہ عبردی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خبر لگانے کے بعد میں نے ان سے بات کی نہیں میں نے ان سے ایک دن پہلے بات کی ہے اور اترماللہ صاحب نے کہا یہ تو آپ پر سنیدہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے ان کی پریویسی بریش کی ہے انصار عباسی صاحب نے کہا لگتے ہیں ان کی یاداشت جو ہے وہ یاداشت نہیں ہے تو انہوں نے مجھے نہیں کہا تھا کہ میرے پریویٹ آکومنٹ ہے یعنی انصار عباسی صاحب آپ ان کو جھوٹا نہیں کہہ رہے ہیں یاداشت کا مسئلہ ان کی اپنے ہیں نا وہ بھی تو اپنے ہیں وہ غیر تھوڑی ہیں سب کا ایک تو کومن ہے نا سارے ساروں کا دربار ایک ہے قبلہ ایک ہے سیاسی قبلے کی بات کرو اور وہ ہے شریف فیملی شریف فیملی کے لیے یہ سارے کچھ کھیل کھیلا گیا ہے سب استعمال ہوئے ہیں سب نے اپنی اپنی جو ہے وہ جو ہے وہ رول ادا کی ہے شیطرانج مجھے آتی نہیں ہے لیکن سنتا ہوں شیطرانج میں وہ جو مختلف طرح کے رول ہوتے ہیں تو اس طرح کے رول مختلف ان کو دیئے گئے تھے اور سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے اس کے بعد انصار عباسی صاحب نے کہا پیرا فائی میں میں نے لکھا ہے کہ انہوں نے جو مجھے لکھ کر بھیجا تھا کنفرم کیا تھا وہ میں نے اپنی خبر کے پیرا فائی میں لکھا ہوئے اس کے بعد انصار عباسی صاحب کے بعد عامر غوری صاحب کو بلائے گیا عامر غوری صاحب نے کہا میں انسار آباسی کو بیک کرتا ہوں اتر منلہ صاحب نے کہا یہ بتائیں کہ اگر کوئی ہائی پروفائل کیس چل رہا ہو اور کوئی اس پر احساس انداز ہونا چاہے اور وہ آپ کے پیپر کو آپ کے اخبار کو استعمال کرنا چاہے کوئی آپ کو بین الفی بھیگ دے تو آپ صرف اس سے بات کر کے جس نے بین الفی دیا ہے اور حقائق چکیے بغیر وہ جو چاہتے ہیں وہ آپ کر دیں گے آپ چھات دیں گے بین الفی عامر غوری صاحب نے کہا صحابی کا کام جو ہے وہ صحابی کا کام جو ہے وہ صحابی کا کام اس کا بین الفی دینے والے کا ارادہ دیکھنا نہیں ہے اس کی نیت دیکھنا نہیں ہے تو انہوں نے واقعی کہا صحابی کا کام جو ہے وہ عوامی مفاد کے لیے کام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اتر منلہ صاحب نے کہا ایسے تو پھر ایک راستہ کھل جائے گا اس کیس میں ہم نے بینیفیشنیز کو زمانت دی ریلیف دیا انہوں نے پھر ایک اور بات کی اتر منلہ صاحب نے انہوں نے کہا دیکھیں جب میں نے زمانت دی تھی یعنی نواز شیف اور مریم کو زمانت دی تھی اس کے بعد میرے خلاف سوشل میڈے پر ایک کمپین چلی ازان ہو رہی ہے ازان کے بعد بات کرتے ہیں جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ اتر منلہ صاحب نے آمیر غوری صاحب سے پوچھا آگئی یہ بتائیں جب میں نے نواز شیف اور مریم نواز کو زمانت دی تو اس کے بعد میرے اخلاف سوشل مڈی پر ایک کمپین چلی کہ میں نے اس زمانت کے عوض لندن میں ایک فلیٹ لے لیا ہے تو اگر یہی بات آپ کو کوئی بیانے ہلفی پر لکھ کے بھیج دیتا تو کیا آپ اس کو چھات دیتے تو اس کے بعد جناب کیا آپ نے ایڈیٹر کے طور پر اتنا بھی نہیں سوچا کہ اصل میں تو ان کو اس عدالت سے ریلیف ملا شریف فیملی کو اب یہ تو اترماللہ سب کہہ نہیں سکتے کہ جن کے ہاتھوں تم لوگ استعمال ہو رہے ہو ان لوگوں کو تو ہم نے ریلیف دیا اور تم پھر ان کے ہاتھوں استعمال ہو کے ہمارے اوپر حملے کر رہے ہو آپ اچھا پھر اس کے بعد آپ آپ سوچتے تو صحیح کہ کیسز زیر التباہ تھے جس حوالے سے آپ نے پندرہ طریقہ خبر چھاپ دی سترہ کو مریم نواز کی کیس کی سماتی یہ انہوں نے نہیں کہا کہ سترہ کو سماتی لیکن انہوں نے یہی تھا کہ اس کی سماتی اترماللہ صاحب نے کہا آپ کو پتا ہے کہ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ کتنے بینچ تھے اور پھر دو فتے بعد ان کو زمانت بھی مل گئی اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ جی میشکل رومان صاحب کہاں پر رہے ہیں تو ایک دو لوگ اکٹھے بولے ایک نے کہا وہ بیمار ہیں ایک نے کہا بیٹی کی شادی ہے اس کے بعد انصار عباسی صاحب آئے انہوں نے کہا جی کونٹینٹ جو لکھا ہوا ہے جو رانہ شمیم نے کہا ہے اس کو ثابت کرنا اس کا دفاع کرنا رانہ شمیم کا کام ہے اور یہ کسی عام شخص کے بین ایل فی نہیں تھا اتھر منلہ صاحب نے بہت امپورڈنٹ بات کیا انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ چیف جج گلگل بلتستان کیسا لگتا ہے بغیر کسی ڈیو پروسس کے چیف ججس پاکستان سے کونسلٹ کیے بغیر لگا جاتا ہے صرف پرائمیسٹر لگا دیتا ہے کونٹریکٹ کیوں پر تین سال کے لیے اس کے بعد اٹھائی جنال پاکستان نے دلائل دیئے انہوں نے کہ کیوں فرد جرم آئیت کی جائے انہوں نے کہا جو میٹیرل موجود ہے بادی نظر میں اس پر بنتی ہے فرد جرم لگانا انہوں نے کہا تین چیزیں ہوتی ہیں ایک سہولتکار ایک وکٹم ایک بین فیشلی سہولتکار یہ پرنسپل جو اکیوزڈ ہیں وہ رانشمیم ہیں وکٹم جو ہیں وہ عوام اور عدلی ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا اٹھائی جنال پاکستان نے عرفان آشمی صاحب کی خبر کے والے سے انہوں نے کہا پچھلے تین دن سے ایک چیز آ رہی ہے خبر دروست ہے یہ غلط ہے یہ تو وقت بتائے گا ہو سکتا ہے غلط بھی ہو لیکن تین دن سے ایک چیز موجود ہے بڑا سنجید الزام ہیں کہ ایک دفتر میں اس کو نوٹرائس کرائے گیا اور وہاں پہ بہن سے لوگ موجود تھے لیکن ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں آئی اگر میرے گھر پہ کچھ ہوا ہے تو میرے کام اگر نہیں ہو تو میں تردید کروں اتھر منعلا صاحب نے کہا لطیفہ عوریدی صاحب نے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تردید نہیں کی لطیفہ عوریدی صاحب نے کہا ہم تو اس لئے خاموش ہیں کہ کہیں ایک اور نام میں کنٹیمٹ کا جو ہے وہ نوٹس آ جائے اٹھرین جنل نے کہا کہ اگر آپ پھر کچھ ایسا کہیں گے تو پھر وہ پرجی کا کیس منے گا لطیفہ عوریدی صاحب نے کہا کہ نوٹری نے ٹی وی پہ انٹرویو میں اس چیز کی تردید کی ہے حالانکہ وہ پہلے ایک اس کا انٹرویو تھا اب آن ریکارڈ اس کی کوئی تردید نہیں آئی نوٹری کی اس وقت تک آجائے آج آجائے کسی وقت آجائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اٹھرین جنل پاکستان نے کہا کہ جن کا گھر تھا انہوں نے تین دن سے کوئی تردید نہیں کی وہ خاموش ہیں اس کے بعد انہوں نے رانہ شمیم صاحب کے جواب کا پیرہ ٹو پڑھا انہوں نے کہا یہ اپنے جواب میں لکھ رہے ہیں کہ اگر میرا مقصد کنٹیمٹ کرنا عدلیہ کی توہین کرنا تذہیق کرنا ہوتا تو میں پاکستان میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا اور میڈیا کو جاری کرتا تو وہ کہتا ہے کہ یہ مان چکے ہیں کہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جس سے عدلیہ کی تذہیق ہوئی ہے یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے کرنی ہوتی تو میں یہاں پہ دیتا اور یہاں پہ میڈیا میں سرکولیٹ کرتا لیکن اب تو سرکولیٹ ہو چکا ہے تذہیق عدلیہ کی ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا جی فرد جرم جو ہے وہ عائد کریں تاریخ فکس کریں پروسس جلدی مکمل کر لیں پھر آپ دیکھ لیں اگر آپ نے ان کو معاف کرنے کیا کرنے وہ بات کی بات ہے لیکن فرد جرم عائد ہونی چاہیے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی بھی موقع ہے کہ یہ تینوں بتا دیں اطراف کر لیں معافی مانگ لیں کہ ہم جو ہے وہ مورے کے طور پر استعمال ہو گئے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے انسان استعمال ہو جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بڑی گیم کا حصہ بن گئے کسی اور کا کھیل کسی اور کا کھیل تھا اس کا حصہ بن گئے اور زمینیاں کا ایک سے یہ نظر بھی آ رہا ہے اس کے بعد تو اگر یہ معافی مانگ لیں تو آپ معاف کریں ان کو انسان عباسی صاحب نے کہا کہ ہمارا کیس رنش میم سے مختلف ہے اطرمالہ صاحب نے کہا کہ کیا کبھی اس عدالت نے ازادی ازر رائے کو محدود کرنے کی طرف کو اقدمات کی ہیں کوئی فیصلے دی ہیں لیکن پوری دنیا میں صافتی اصول ہوتے ہیں میارات ہوتے ہیں میرے مفروضے پر مبنی سوال کا عامر غوری صاحب نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جن کا نام نہیں لیا نہیں انہوں نے کہا بیان علفی میں جن کا نام لیا گیا ہے یعنی اشارت ہے ساکر مسار صاحب کی طرف جن کا نام لیا گیا ہے ان کی جرت نہیں تھی کہ کسی جائز سے کوئی کیس ڈسکس کرتے آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں پور اعتماد نہ ہوتا تو یہ بات نہ کرتا یہ کہتے ہوئے انہوں نے سات جنوری کی تاریخ فکس کی ہے فرد جرم کے لیے سات جنوری کو فرد جرم آئیت کی جائے گی اور اس کے بعد اس کیس کو آگے بڑھائے جائے گا یہ آج کی سماعت کا مکمل حوال ہے میں نے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کچھ اور جو پوائنٹس ہیں جو تیسرا آج کردار آیا ہے شریف خاندان کو بچانے کے لیے اس پہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں بات کریں گے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ